مصنف ہے ای ایم فورسٹر پچاس سمریوں کی اس لائن میں یہ پہلی سمری ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ نیریٹ کرنے والے ہیں ایم ادریس خان فون اور ویٹس اپ نمبر ہے 0092-3489-821776 سمری دس سیکنڈ میں شروع ہونے والی ہے دو خبرتانیوی خواتین ایک نوجوان اڈیل ایک ویٹسٹر اور ایک معمبر خاتون مسیس مور انڈیا کا سفر کرتی ہے اڈیل ایکسپیکٹس تی بکم انگیجد مسیس مور سن رونی بیٹش میجسٹریٹ ان دی انڈین سیری اف چندرپور اڈیلہ کے منگنی ہونے والی ہے مسیس مور کے بیٹے رونی سے جو کہ چندرپور کے شہر کا میجسٹریٹ ہے اڈیلہ اور مسیس مور ایچ ہوپ تو سی دی ریل انڈیا دیوڈنگیر وزیٹ رادہ دن کلچرل انسیچوشنز ایمپورتیڈ بیٹش اڈیل ایکسپیکٹس اور مسیس مور زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اصلی انڈیا کے لوگوں کو دیکھنے میں بنسبت یہ کہ وہ برطانوی اداروں کو دیکھیں اس دوران ایک مسلمان دکٹر ہے عزیز وہ انگریوزوں کی طرف سے ملنے والے ناروا صلوپ سے بہت ہی نالا ہے عزیز is especially annoyed with major calendar the civil surgeon who has a tendency to summon عزیز for frivolous reasons in the middle of dinner خاص طور پہ وہ major calendar سے تو بہت ہی تنگ ہے جو کہ معمولی معمولی بہانے سے اس کو رات کے کھانے سے اٹھا اٹھا کے لے جاتا ہے عزیز and two of his educated friends حمیداللہ and محمود علی hold a lively conversation about whether or not an Indian can be friends with an Englishman in India اس دوران عزیز کے دو تعلیمیافتہ دوست ہیں حمیداللہ اور محمود علی وہ اس بات پر بہت بڑھ چڑھ کر بحث کرتے ہیں کہ کیا آج کل کے انڈیا یعنی ابتدائی دور بیسویں سیڈی کے اس میں ایک ہندوستانی اور انگریز کی دوستی ہو سکتی ہے that night Mrs. Moore and Aziz happened to run into each other while exploring a local mosque and the two become friendly اس رات Mrs. Moore ایک مقامی مسجد کا دورہ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ملاقات عزیز سے ہو جاتی ہے اور دونوں دخص بن جاتے ہیں Aziz is moved unsurprised that an English person would treat him like a friend Aziz تو بہت ہی مطلب حیران ہوا کہ کس طرح ایک انگریز خاتون اس کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے Mr. Turton the collector who governs چندرپور hosts a party so that Adela and Mrs. Moore may have the opportunity to meet some of the more prominent and wealthy Indians in the city اس دورہاں Mr. Turton جو کہ چندرپور کے collector ہیں وہ مالدار اور نمائع ہندوستانیوں سے ملاقات کرنے کے لیے Adela اور Mrs. Moore کو party دے دیتے ہیں At the event which proves to be rather awkward Adela meets Cyril Fielding the principal of the government college in چندرپور یہ party جو کہ عجیب سے شابط ہوتی ہے اس دورہاں Adela کی ملاقات جندرپور کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل Cyril Fielding سے ہو جاتی ہے Fielding impressed with Adela's open friendliness to the Indians invite her and Mrs. Moore to tea with him and the Hindu professor Godbole Fielding Adela requested کے کھلے رہوئیے سے متاثر ہو کر Adela کو Mrs. Moore کو اور ایک Hindu professor Godbole کو چائے پر مدھو کر لیتا ہے ان کو دعوات دے دیتا ہے At Adela's request Fielding invites Aziz to tea as well Adela کی درخواست پر Fielding Aziz کو بھی دعوات دے دیتا ہے At the tea Aziz and Fielding immediately become friendly and the afternoon is overwhelmingly pleasant until Roni Haslop arrived and rudely interrupts the party اچھے خاصی پارٹی جا رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں Roni Haslop جو کہ Mrs. Moore کا بیٹا ہے آ کر اس پارٹی میں دخل اندازی کر لیتا ہے اس کو تحسن حس کر دیتا ہے Later that evening Adela tells Roni that she has decided not to marry him بعد میں Adela Roni سے کہتی ہے کہ وہ سے شادی نہیں کرنے والی but that night the two are in a car accident together and the excitement of the event causes Adela to change her mind about the marriage لیکن اسی رات وہ ایک ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے جوشو خروش میں آ کر Adela Roni کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ تبدیل کر لیتی ہے Not long afterwards عزیز ارگنیز ایکسپیڈیشن to the nearby Marabar caves for those who attended فیلڈنگ ڈی بعد میں جو لوگ فیلڈنگ کے چائے کی دعوت میں شامل ہوئے تھے عزیز ان سب کے حق میں ان سب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان کو لے کر قریبی Marabar کے غاروں میں ان کو لے کے جائے اس لئے عزیز کو دونو خواتین یعنی عڈیلا اور میسیز مور کے ساتھ جانا پڑتا ہے ایک غار میں جا کر اندر جو مومر خاتون ہے میسیز مور وہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ان خانی ایکو جو سان شی میک ان نویز بوم اور اندر جو عجیب اسم کی گونج ہوتی ہے اور میسیز مور کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جو کچھ بھی بولتی ہے وہ ایک ہی آواز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے بوم اس کو بوم سنائی دیتا ہے عزیز عڈیلا اور ایک گائیڈ اوپر والے غاروں میں چلے جاتے ہیں جبکہ میسیز مور نیچے کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتی ہے عزیز مور نیچے کھڑے رونی آسک عزیز اوپر 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 عزیز محسوس ہوتا ہے کہ اس کو رونی سے محبت ہی نہیں ہے اور وہ عزیز سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ کیا اس کے ایک سے زیادہ اس کی بیوی ہیں اس سوال پہ عزیز بہت ناراض ہو جاتا ہے عزیز اچانک غار میں گھس جاتا ہے اس پشیمانی اور امبریسمنٹ سے بچنے کے لئے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ عزیز سکول دی گائیڈ فور لوسی گائیڈ آن دی گائیڈ رانس ہوئے عزیز اس گائیڈ کو ڈانٹ تا کہ کیسے اڈیلا اس سے مس ہو گئی اڈیلا اس نے اڈیلا کو کیوں جانے دیا اور اس سن کر وہ گائیڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے عزیز فائنس اڈیلا بروکن فیل گلاس سن اڈیلا اڈیلا عزیز کو وہاں پہ اڈیلا لرن that اڈیلا has hastily taken a car back to چندرپور عزیز کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیوں عزیز گاڑی لے کر واپس چندرپور چلی گئی ہے عزیز is overjoyed to see fielding کیونکہ اس کو fielding سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے بیک چندرپور عزیز is unexpectedly arrested لیکن جب وہ چندرپور پہن جاتا ہے تو عزیز کو وہاں پہ گرفتار کیا جاتا ہے he is charged with attempting to rape Adela Christed while she was in the caves اس کو پر یہ الزام ہے کہ اس نے Adela کی عزت لوٹی ہے جب کہ وہ غاروں میں تھی اور یہ الزام Adela نے خود عزیز پر angers all of British India by joining the Indians in Aziz's defense اب principal fielding اس کو پتہ ہے کہ Aziz بے گناہ ہے تو وہ Indians کے ساتھ Aziz کے دفاع میں شامل ہو جاتا ہے اور اس طرح جو جتنے انگریز ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اب نسلی جو فاصلہ ہے انگریز اور اندوستانی کے درمیان اس مقدمے سے پہلے وہ کافی بڑھ جاتا ہے مر دو باتوں کے وجہ سے پریشان ہے ایک تو وہ اس کو اس مقدمے کی فکر ہے کہ اس مقدمے میں اڈیلا قویسٹڈ اور عزیز کون جیتا ہے اڈیلا is اموشنل ان علم دوسری طرف اڈیلا کافی جذباتی ہوتی ہے اور بیمار بھی ہوتی ہے اس کے ذین میں بھی ابھی تک مگونج ہے رونی is fed up with میسیز مور 's مگونج 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 راستے میں انگلین جاتے ہوئے میسیز مور کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن انتقال ہونے سے پہلے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اصل میں اصلی انڈیا کوئی چیز ہے نہیں بلکہ یہ ایک مجموعہ ہے مختلف انڈیاوں کا عزیز ٹرائل اڈیلہ انڈر اوث اس کوئیسی ایسی اڈیلہ سے حلف لے کر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ غاروں میں ہوا کیا تھا اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کو غلطی لگی ہے عزیز ازیز وہ بندہ نہیں تھا جس نے اس کو حملہ کیا تھا عزیز is set free and fielding escorts Adela to the government college where she spends the next several weeks عزیز کو رہا کیا جاتا ہے جہاں پہ بعد کچھ ہفتوں کے لئے وہ رہتی ہے fielding begins to respect Adela recognizing her bravery and standing against her peers to pronounce عزیز innocent fielding کو Adela fielding Adela کی بہت respect کرتا ہے عزت دیتا ہے اس بہادری کے لئے کہ کس طرح اس نے انگریزوں کے مقابلے میں fielding sorry عزیز کو بے گنا کرا دیا رونی breaks off his engagement to Adela and she returns to England رونی Adela سے اپنی منگلی توڑ دیتا ہے اور Adela England واپس لوٹ جاتی ہے عزیز عزیز کو فیلڈنگ سے بڑی شکایت ہوتی ہے اور اسے بہت ناراض ہے کہ کس طرح اس نے دوستی کی Adela تو وہ لڑکی ہے جس کے ویسے اس کی تباہ ہونے والی تھی اور اس کے رتیجے میں دونوں دوستوں کی دوستی متاثر ہو جاتی ہے Then فیلڈنگ سیلز فیلڈنگ چلا جاتا ہے عزیز ڈیکلیر کہ اس کو انگلیز چلا جاتا ہے عزیز یہ اعلان کرتا ہے کھل کھلا کہ اس کی اور انگریزوں کی نہیں بنتی اور وہ ایسی جگہ پہ جانا چاہے جہاں پہ اس انگریزوں کی شکل نظر آئے نہ دو سال کے بعد عزیز چیف ڈاکٹر بن جاتا ماؤ کے راجہ کے پاس ہندو ریجن وہ سیورل ہنٹر مائل سرم چندرپور ایک ایسی علاقے میں جو چندرپور سے کئی سو میل دور ہوتا ہے اس کے علم میں یہ بات آتی ہے وہ یہ سنتا ہے کہ انگلن جانے کے بعد فیلڈنگ نے اڈیلی سے شادی کی ہے عزیز now ایک دفعہ ایک پرانے مندر کے پاس سے گزرتے اس کی ملاقات فیلڈنگ کے بردر ان لاغ سے ہو جاتی ہے یعنی سالے سے عزیز is surprised to learn that the بردر ان لاغ 's name is رالف مور اس کو یہ حیران ہو جاتی ہے کہ اصل میں اس کا جو سالہ ہے اس کا نام ہے رالف مور it turns out that in فیلڈنگ married not Adela requested but Stella Moore mrs Moore's daughter from her second marriage عزیز کو بتا چلتا ہے کہ اصل میں فیلڈنگ نے Adela سے نہیں بلکہ مر کی دوسری شادی سے ہونے والے بیٹی سے اس نے شادی کی تھی Aziz befriends Ralph Aziz Ralph سے دوستی کر لیتا ہے جب فیلڈنگ اور Aziz کی کشتیاں غلطی سے ٹکراتی ہیں Aziz فیلڈنگ کے ساتھ اپنی دوستی کو دوبارہ زندہ کر لیتا ہے The two men go for a final ride together before فیلڈنگ leaves فیلڈنگ کے روانہ ہونے سے پہلے دونوں دوستوں کی آخری ملاقات ہو جاتی ہے once the english are out of india the two will be able to be friends Aziz فیلڈنگ سے کہتا کہ ایک دفعہ اگر انگریز لوگ ہندوستان سے چلے جائیں گے تو پھر وہ دونوں دوبارہ دوستی کر سکتے ہیں فیلڈنگ asks فیلڈنگ اس سے کہتا کہ ہم اب دوستی نہیں کر سکتے دوستی تو ہماری بیش میں اگر ہم چاہے تو اب بھی دوستی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے زمین و آسمان ان سے یہ کہہ رہے ہوں یہ کہانی کا خلاصہ نوول پیسج ٹو انڈیا جو کہ لکھائی ایم فورسٹر نے اپنا خیال لکھئے گا تین کیو اور اللہ حافظ